اللہ مکرین اللہ مکرین اللہ مکرین اللہ ربینا اللہ مرمکالے بول حجر اکرام ملکہ پہلے مدینہ کا نام یشرف وعاکر دکھوں والا شہر مسجدوں والا شہر یہاں سے نسدیک نسدیک کوئی کامپا نہیں گزردتا جب کامپا یہاں سے گزردتا اس کو معلوم ہوتا یہ یشرف کا علاقہ ہے تو آپ نے کابلے کا روپ بول دیتے ان کو خورتا دار ہوتا کہ ہمیں کسی پیاری حجر اکرام کیا بحث صلویہ پہ تشریف لائے تو یہ ارمکہ والا شہر بن گیا برکتہ والا شہر بن گیا مدینہ بان بن گیا حجر اکرام ہماری جو پہلے زیارت ہوگی وہ دیکھنے والی مسجد رسومان نیدنی رضی اللہ تعالی کے نام سے مسجد ہے جہاں پہ حضرت رسومان نیدنی رضی اللہ تعالی کا دھرواہ کرتا تھا مسجد دھر 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 والی مسجد بھی کہا گیا پہلے بیٹی وفا پاکی تو آسلہ دوسری پیٹی بھی حضرت رسومان نیدنی رضی اللہ تعالی کے نقام تو حجر اکرام یہاں حضرت رسومان نیدنی اپنے گھر سے قرآن پاک کی تلابت کر رہا تھا کہ خارجیوں نے اپلا کیا آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید جا گئے ہیں اور آج بھی وہ جو قرآن پاک ہے تو بکی کے میوزم میں استمبول میں محفوظ ہیں روز قیامت والے دن حجر اکرام ہر انسان کی گواہ انسان دے گا لیکن حضرت رسومان نیدنی وہ صحابی ہیں ان کی خود قرآن پاک گواہی دیں حجر اکرام یہ دیکھیں کہ تھوڑا تھا آپ کی بیگ سیڈ پی یہ حلق کا چھے نبر گیٹ لگتا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی کے ساتھ مسجد مسجد امر رضی اللہ تعالی کے نام سے کہ اگر میرے پاس بینٹی ہوتا تو امر رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنے دورے فنامت میں آج ہی دنیا پر حکومت اور ان کا آپ دہار دیکھیں گے مہاں پہ لینے مسجد آپ کو دکھئی حرم کا چھے نبر گیٹ لگتا ہے ٹھیک سے تو اپنے دھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ حجر اکرام مسجد دمامہ مسجد ابو بکر صدی اور مسجد حلی یہ حرم کا چھے نبر گیٹ لگتا ہے کوئی بھائی اپنے طور پر یہاں پہ زیارت کرنا چاہے تو اپنے طور پر ان کی زیارت دیکھ سکتے ہیں اور حضرت اکرام ہماری عملی جو زیارت ہے وہ مسجد بلال حضرت بلال حضرت اللہ تعالی کے نام سے مسجد ہے آپ کے یہ اس پلٹے ہاتھ کے مسجد آئے گی یہ آپ کے پلٹے ہاتھ میں یہ دیکھیں کہ مسجد آپ کا مسجد نظر آ رہی ہے نیچے سونے چانسی کی مارکیٹ ہے اوپر مسجد بنائی گی یہ انیس سن پچاس مسجد نظر آ رہی ہے پہلا یہاں پہ حضرت بلال کے نام سے مسجد نہیں تھی کچھ بھائی بولتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت بلال جو انہوں نے ادان دیا جاتا تھے حضرت بلال کے نام سے حضرت بلال کے نام سے یہاں پہ مسجد بنائی گی ہے حضرت بلال وہ صحابی تھے جو چلتے تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھی لیکن ان کے قدموں کی آہت کی آوات ارشم اللہ پر سکھا دیتا جو سبحان اللہ عزیز اکرام سبحان اللہ کے انہیں سے اللہ پاتھ اس کے نام سے اتنا بڑھاتے ہیں دلت میں اتنا بڑھاتے ہیں کہ عرقی نسل کا گوڑا کئی سنٹوں تک اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہتا اس کے سائے میں دراص بھی کرتا ہے حضرت بلال جو تھے وہ چلتے تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھے لیکن ان کے قدموں کی آہت کی آواز ارشم اللہ پر سکھا دیتا ہے تو عزیز اکرام حضرت بلال نے دین اسلام قبول کیا تو مکہ کے لوگوں نے بہت ارموز ستم رہے مکہ کی گلیوں میں گزیٹا جاتا تفتیریت پر لٹایا جاتا سینے پر پتہ رکھ دیا جاتا آم میں کھیل ٹھوکے جاتے ہاتھوں میں کھیل ٹھوکے جاتے زبان پر ہنگارے رہے جاتے کیسے اے بلال تو اپنا دین اسلام چھوڑتے لیکن بلال کہتے آہت آہت یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہاں تاکہ آپ کی زبان چچلی پڑ گی آپ آزان ٹھیک سے نہیں دے پاتے تھے اس کا حضرت بلال نے آزان نہیں دیتی تو صبح تلوہ نہیں ہوئی تھی ساری رات صحابہ کروٹے بتلتے رہے ساری رات صحابہ کروٹے بتلتے رہے دوبارہ سے آہت صلی اللہ کی خدمت میں حضرت ہوئے کہنے لگے کہ یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرہ صبح تلوہ نہیں ہوئی تو حضرت صلی اللہ نے کہا کہ جاؤ حضرت بلال کو کوک آزان دے جب حضرت بلال نے اللہ وقت پر کی صدا لگائی تھی صبح تلوہ ہوگی حضرت بلال نے کھڑا فکران اپنے سیدھے آقش کی طرف اچھا دیتی ہیں یہ جو آپ کو پاک نظر ہے حضرت سلمان آپ کی رزلت اللہ کا پاک اور اسی کے ساتھ یہ خاکی شفاق کا وعدان ہے فادیہ وطان کا علاقہ بھی یہ کہہ لیا ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کو کی مندی بھی لگا کرتی تو حضرت بلال جھ کروٹے اس دعویٰ کے میں انشاءاللہ کو بعد میں بتاؤں ہوا عجیل کرام تو آسل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بلال سب سے پہلے بنوانسار بنوانجار کا علاقہ جب آسل صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو تشریف لائے تھے محاصر تو مدینہ کی بچین آسل صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا مشہور طرح نہ پڑی تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا یعنی چود نیکہ چاند آگیا حال خوابی کی خواہش دی کہ آسل صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے حضرت عیوب انساری اپنے گھر میں سجدی کی علم میں رو رہے تھے کہ میں بہت غریب ہوں بھلا میرے گھر کون آئے گا آسل صلی اللہ علیہ وسلم رسی کو نراد نہیں کرنا چاہتے تھے آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ناکھا اپنی آپ کی ناکھا اپنی کا نام کا سوا تھا جہاں پہ روٹی کی میں ہاں پہ قیام کروں گا یہ پہلے آپ دیکھیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ جو مسجد ادھر آ رہی ہے مسجد جمعہ پہلے اس مسجد کا نام مسجد آت کا وقت کا دل جب آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو پہلا خطبہ دیا مسلمانوں پر جب جمعہ مرد گیا اس مسجد کا نام مسجد آت کا سے مسجد جمعہ رہ دیا گیا تو آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکھا اپنی ہے جو حضرت عیوب انساری کے گھر کے سامنے دکھی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ دن قیام کیا اور آزل صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ناضل ہوئی کہ تقویٰ کی بنیاد پر ایک مسجد بنائی جائے جس کی بنیاد آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہوا رہے مسجد اکوبہ کوبہ کے میں نے بلندی کے مسجد اکوبہ کی بنیاد رہتی رحمہ وسلم کی مجتمعہ رہی کہنے لگے کہ یارت اللہﷺ مکہ کے لوگ تو حج بھی کرتے ہیں امرہ بھی کرتے ہیں تواہ بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں گاریا راہ گاریا سور سب کچھ یا رسول اللہ ان کے پاس ہے وہ سواہ میں نکیوں میں سب سے ہم سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میں کوئی سامن بات مکہ میں آپ عمرہ کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے آپ کا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن یہاں پہ عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا گیا آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں احرام بانتے ہیں نفل پڑھتے ہیں نیت کے لیے اس کے بعد تواف کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں وہ آخر کی بال مڑواتے ہیں آپ کی عجیز و قرب کو بولتے ہیں میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ پاس میرا عمرہ قبول فرمائے آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ پاس نے پتا نہیں میرا عمرہ قبول کیا کی نہیں کیا لیکن یہاں پہ عمرہ سلام نے مور لگا دی ہے یہ آپ کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ آنیا نفل پڑیں گے اتنا زیادہ عمرہ کا سوا ملے گا لیکن آپ کو میرا بھائیوں آنا گھر سے مقام سے آنا ہے لازمی دو رکعہ نماز دیت المحجد قبول کے نام سے ادا کرنے اور دو شکرانے کے چار نفل پڑھنے اور میرا بھائیوں کیونکہ رمضان کا مہنہ وقت کی بابندی کرنی ہے تو گرمی ہو جائے کہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا ہماری لیے بھی مشکل ہوگا تو آپ اتنا چلتی ہے کہ دوسری جردوں کے لیے ہمارا کافرہ روانہ ہوگا دو رکعہ نماز دیت المحجد قبول کے نام سے ادا کرنے اور دو شکرانے کے ادا کرنے چار نفل پڑھنے ہیں دی سیکنٹ کا ٹیم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی لیڈیز کے جو میری مائے بینے بیٹی ہیں بیٹی ہیں ان کے لیے حالیت آئے جگہ ہے بنی ہوئے پردے کا انتظام کیا ہوا ہے اور مرد جو شکرس ہیں ان کے لیے حالیت ہے گاڑی کا نمبر آپ نے دیکھ کے جانا ہے گاڑی جس جگہ کھڑیوں سے جگہ آپ نے جلدی بھی کرنی جس جگہ کھڑیوں کے آپ کے دیکھیں گے آپ نے ساتھ ساتھ موسیقا 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 اس لئے کے لئے دعا کے لئے دعا کی اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اللہ کی طرف سے عذاب آیا دیر آبی جبان چلیا کپار کے دوڑے کے سامن میں ڈگرہ کی کپار حلاغوے مدر کے مارے بھان گئے وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے بے عذاب مسئلت ہو جد ہے اس کے بعد کبھی بدینہ کے طرف لوگ کان آئے اور یہاں پہ مسلمان حقوق وغیر کسی جانے والے دخصان کے مطا حصل ہو جی سبا مساجد اس لئے کہ حضرت سبا ساتھ کو کہتا تھا جن کے بارے میں آن سے سوکتے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ پہ اتنا چیز آپ جلال تھا کہ آپ جس رستے سے گزرد ہو رستا جو عشان تبدیل کرلے جنہوں نے اپنے دوری خلافت میں آتی دنیا کے حکومت کی بائیس کارپا مل جو ہے پر دنیا تارا تارا حکومت کی حضرت عقرام آپ ان کا خیمہ واقع تھا اور حضرت عقرام اسی کے ساتھ پرانے زمانے میں جیسے پرانہ بنا ہوتے ہیں ایسے پرانہ بنا ہوا ہیں وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جن کو شیر ادا کا بھی لکت جیا گیا ہے اور یہ انشاءاللہ ہماری یہاں پہ کاری نہیں ہوگی جائے گی یہاں پہ آپ کو ان کی نشان دیکھ رہے جائے گی اور ہماری جو اگلی جارت رکھنے والی اترنے والی ہوگی وہ مسجد اے قبلات ہیں جیسا کہ آپ نے دور کا عسجات دب اور کی نام سے ادا کیا ہے ع tin form شکرات پر آنے والی تمہارے پر آنے والی کوئی بھائی ہے یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں چھوڑ کے ہم چلے گا گاڑی بھالا چلا جائے گا بات ملی تو انکہ ہمیں پروکے چلے گئے کیونکہ رمکان کا مہینہ اس میں 10.30 بجے تک مرکہ میں جائے گا اور انشاءاللہ یہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ میرا بھائیوں آپ کو قبر نمہ مسجد نظر آئے گی قبر نمہ مسجد آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں گے کونے میں یہ کہ میں میں مسجد جو نظر آ رہی ہے حضرت سلیمان خانتی رضی اللہ تعالیٰ کے نولی مسجد رہی ہے یہ دیکھیں گے جس کا کام مسجد کا کام ہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بڑی مسجد نظر آ رہی ہے جامعہ خندق یہاں پہ دو سو احبا کرام کے فہمہ ہوا کرتے تھے جنگ کے دوران اور حضرت اکرام تھوڑا سا آگے جا کے آپ نے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے تو آپ ملوے کی تین ماہ والی مسجد نظر آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ جانے دوران قیما ہوا کرتا تھا یہ یہاں پہ رکھیں گے لگا ذکھیں گے یہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے سیدھے ہاتھ پر دیکھتے کمان بھائینے سے گزارش ہے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ لیکنے کے لیے مسجد نظر آ رہی ہے میں چیل دی نماہ والی مسجدیں جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جانت کے دوران قیما ہوا کرتا تھا اور اسی کے ساتھ ادھر اکرام آپ دیکھیں گے کون ہے میں نے فراندہ نمامہ چندر آرہی آپ نے اٹھے ہاتھ پہ آپ نے اٹھے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو فراندہ نمامہ ایک مسجد نظر آرہی ہے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعجب کو شیر خدا کا بھی لکھت دیا گا اور ادھر اکرام اسی کے ساتھ جیسے عمیقاری ترن کرے گی یہاں ہے مسجد ایک کملا تین کملا تین کا مطلب ہے دو کملا والی مسجد پہلے مسلمان چسترعم کرنے مسلمانو کا تو یوپنا کملا نہیں یہ بھی ہماری طرح ہے اگرام جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں یہ بھی مسلمان کا علاقہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کیا آسسلم نے چودہ سے پندرہ ماہ تک جو ہے نماز پڑھائی آسسلم اربن یہاں پہ فرض نماز پڑھا رہا تھے فرض نماز تھی لازم زور یا آسر کا وقت تھا دو ایک پڑھا چکے تھے دو واقعی تھی آسسلم دلی دل پہ خیال کرنا ہے اور پار پار اسمان کے طرح دیکھنا ہے اللہ پاس پاس عدیلی دل پہ خیال کرنا ہے اور پار پار اسمان کے طرف دیکھنا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا چہر عمر خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا پہلی سن کو آخری آخری کو پہلی کیا اور حضرت اکرام آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کچھ صحابہ کرام جو دس صحابہ کرام نماز پڑھے جو انہوں نے دی بغیر سوچے سن کے عمر کو رہا تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کو آشرا پاشرا کا لگب لیا گیا اور حضرت نے فرمایا کہ جو مدینہ پاک میں آواز لگا دوتے ہیں آج بڑی پاک مسلمانوں کا ڈبلہ